دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بشیا کے سنگھ کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بشیا کو اچھی طرح باندھ لینا ہے چاروں ٹانگیں ایک ساتھ باندھ کے اس کو لٹانا ہے اس کے بعد ہم نے سیزر کے ساتھ پہلے اس کے جو ہیرز ہیں وہاں پہ بالوں کو کاٹ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم نے جو بڑے والے اس کے بال ہیں وہ اتار لینے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے یہ جو دیکھ رہا ہے یہ بڑ ہے جہاں پہ ہم نے دوائی لگانی ہے اور ایسا ہم نے رائٹ سیڈ بھی ہم نے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیفٹ سیڈ بھی اس کو یہ والے بال ہیں جو وہ اتارنے ہیں اس کے بعد ہم نے دوائی لگا کے اس کی جو اپر والے لیئر ہے اس کو اتار کے بعد میں KMN4 کا پاودر لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے جو سنگ ہیں وہ نکل جائیں گے جیسے ہم نے رائٹ سیڈ کیا ویسے ہم نے لیفٹ سیڈ کرنا ہے تاکہ اس کے جو بال ہیں وہ پورے اتر جائیں اس کے بعد آپ دیکھئے جیسے میں نے اس کو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا بڑ ساف ہمیں دیکھنے لگا اور دوسری سائیڈ سے بھی جو بڑ ہے ہمیں ساف دیکھ رہا ہے تو یہ جو میری ایک انگوٹھا اور ایک انگلی ہے وہ دکھا رہا ہے کہ یہ اس کے دو بڑ ہیں اور جو ہم نے ابھی بال اتار کے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے اب دوائی لگانی ہے اور اس کے بعد آگے کا پروسیزر ہم کریں گے دوستو آپ نے پوٹیشم ہائیڈروکسائیڈز کی ٹیبلیٹ ہوتی ہیں جیسے میں نے اس ڈبی میں ڈال کے رکھی ہیں کیونکہ اگر ان کو ہوا لگے تو وہ گھل جاتی ہیں اور ہاتھ میں بھی ان کو نہیں پکڑنا ہے آپ نے تو میں نے چار ٹیبلیٹ نکال کے رکھ لی ہیں اب انہی ٹیبلیٹ سے میں اس کے جو بشیا کے سینگ ہے وہ نکال لوں گا ہم نے ایک فورسپ لینی ہے جیسے میں نے ابھی ایک فورسپ لی ہے تو اسی سے ہم نے ٹیبلیٹ کو اٹھانا ہے اور اٹھا کر ہم نے تھوڑا سا اس کو پانی لگا کر ٹیبلیٹ کو جہاں پہ بڑ ہے وہاں پہ رکھنا ہے اور ایسے ایسے گھمانا ہے تاکہ وہ جو پٹیشم ہیڈروکسائیڈ وہ اس کے بڑ کے اوپر پورا لگ جائے آپ دیکھئے کہ میں نے ٹیبلیٹ کو بڑ کے اوپر گول گول گھما دیا ہے ویسے ہی میں نے دونوں سائیڈ کرنا ہے آپ اس کو دیان سے دیکھئے اور بار بار دیکھئے کہ جتنا بڑ ہے ہم نے اتنا ہی اس کو دوائی کو لگانا ہے اور پھر پانچ منٹ تک ہم نے ایسے ہی شوڑ دینا ہے جیسے ہم نے لیفٹ سائیڈ کیا ہے آپ دیکھئے دوائی میں نے لگا دی ہے ویسے ہی میں نے رائٹ سائیڈ بھی کرنا ہے رائٹ سائیڈ میں بھی ہم نے دوائی لگا دی ہے اور اب دونوں سائیڈ دوائی لگا کے ہم نے پانچ منٹ شوڑنا ہے جس سے جو اوپر وی لیر ہے وہ گل جائے گی اور ہمیں اتارنے میں آسانی ہوگی دونوں سائٹ ہم نے اوپر وی لیر کو اتارنا ہے وہ تب تک اتارنا ہے جب تک نیچے بیڑ ویسا دکھنا سٹارنا ہو جائیں اس کے بعد ہم نے پوٹیشیوم پر مینگیٹ کا جو پاودر آتا ہے وہ اوپر لگانا ہے جیسے میں نے ابھی اس کو لگایا ہے تو وہ ایک کارٹرائیشن اور ہیلنگ کا کام کرے گا اس کو تھوڑی دیر دبا کے رکھنا ہے اور آپ دیکھیں اب یہ جو لیفٹ سائیڈ والے اس کے جو سنگ ہیں وہ نکل گئے ہیں اب ویسا ہی ہم دوسری سائیڈ کرنا ہے اور یہ بشیا کے جو سنگ ہیں وہ پوری طرح نکل جائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے لیفٹ سائیڈ سنگ نکال لے اس کے اب رائٹ سائیڈ جیسے میں نے دوائی لگا کے رکھی تھی تو وہ اب اوپر وی لیر گل چکی ہے اب اس کو میں آٹری فور سکتا جب ایسے کروں گا آپ دیکھئے کتنا آسانی سے وہ اتر رہی ہے ایسے ہی ہم نے ساری لیر کو اتارنا ہے گول گول کرتے ہوئے جتنا پانچ روپے کا سکھا ہوتا ہے تو وہ اوپر وی لیر اتر جائے گی تب تک کرتے رہنا ہے جب تک نیچے سے بلڈ بیسل نہ دیکھیں وہ انڈکیشن ہے کہ اب ہم نے شوڑ دینا ہے تاکہ آگے بلیڈنگ زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر بلیڈنگ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل ہے تو اس کے بعد جیسے ہی اوپر وی لیر اتر جائے گی پھر ہم نے پوٹیشن کا پوڈر کو اوپر لگانا ہے اور اس جگہ کے سنگ بھی نکل جائیں گے آپ دیکھئے جیسے ہی میں نے رائٹ سائیڈ کیا ویسے ہی میں نے لیٹ سائیڈ اب اس کے جو اوپر وی لیر ہے اس کو اتار دیا ہے اب اتارنے کے بعد میں نے یہاں پہ پوٹیشن کا پوڈر لگانا ہے اور اس سائیڈ کے جو سنگ ہیں وہ بھی پوری طرح سے نکل جائیں گے آپ دیکھئے جیسے ہی ہم نے اس لیر کو اتارا ہے اب ہم نے پوٹیشن کا جو پوڈر آتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا اس کو جو ہیلنگ ہے اس کو پرابلم نہ ہو یہ ابھی دونوں سائیڈ کے جو سنگ ہیں وہ ہم نے نکال دیئے ہیں آپ دیکھئے یہ ایک سائیڈ اور یہ دوسری سائیڈ دونوں سائیڈ ہم نے سنگ نکال کے اس کے اوپر پریشن پر مگنگیڈ کے جو پوڈر آتا ہے وہ اس کے اوپر لگا دیا ہے جس سے کہ اس کی ہیلنگ جلدی ہوگی زکم جلدی آئے گا اور اس کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی جیسے ہی ہم نے سنگ نکالے ہیں ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ دونوں سائیڈ پہ کوئی بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی اب آپ دیکھئے کوئی بھی خون کا کترہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے سنگ اچھی طرح سے نکالے ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی اس کو بلیڈنگ یا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد ہم نے دو منڈکل اس کو ایسے شوڑنا ہے تاکہ یہ ریلیکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے اور آپ کا جو پروسیزر ہے جو کیس ہے سنگ نکالنے کا وہ سکسیسفل ہو جائے گا ہم نے جانور کو جیسے آپ دیکھئے یہ بشیا ہے جو اب کھڑی ہو گئی ہے اب اس کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم نے چیک کرنا ہے اب آپ دیکھئے دونوں سائیڈ جو ہم نے سنگ نکالے تھے وہ ٹھیک نکلے ہیں دوائی بھی اچھی طرح سے لگی ہوئی ہے اور اب اس کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی بشیا کی پیشے والی دونوں ٹانگیں اچھی طرح تھوڑا سا گائے گیب دے کے اس کو آپ نے باند دینا ہے تاکہ اس کی پیشے والی ٹانگیں وہ سر تک نہ پہنچائے اور وہ خروچ نہ لگائے جس کی وجہ سے زکم خراب ہو سکتا ہے اور بلیڈنگ ہو سکتی ہے بس ایسے ہی آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو اب آپ دیکھئے اب یہ ٹھیک ہے چل رہی ہے اور اس کی ٹانگیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہیں اور فارمر نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بشیا کو ماں کا دود ضرور پلانا ہے ساتھ میں ملٹی بیٹامینی بھی اس کو دینے ہیں اور خاص بار کا دھیان رکھنا ہے کہ جو گائے ہے وہ اس کو سنگوں کی جگہ پہ چاٹے نہیں تو یہ دو تین دن تک آپ نے اس کی جو ٹانگیں ہیں پیشے والی وہ باندھ کے رکھنی ہیں تاکہ اس کو کسی طرح کی کوئی انجری نہ ہو سنگ والی جگہ پہ اور بلیڈنگ وہاں سے سٹارٹ نہ ہو اور جانبری اس کو چاٹے نہیں اور ایسی جگہ باندھنا ہے جہاں پہ یہ دیوار کے ساتھ اپنے سر کو خجلائی نہیں اور اسی طرح کی کوئی اس کو پرابلم نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ابھی دیوار کے ساتھ رگڑے نہیں اور جس کی وجہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو اور اب آپ دیکھیں ایسے ہی آپ نے اپنے جو بشیا ہے اس کو کھلی جگہ باندھنا ہے اور پیشے والی ٹانگیں آپ نے باندھ دینی ہے چاکہ کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو جہدہ سے جہدہ شیئر کریں تاکہ گھر بیٹھے ہی پشو پالک اور دیری فارمر اپنی بشیا کے سنگھ نکال سکیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھیں اور وہ جاگرگ ہو جائیں موٹیویٹ ہو جائیں اور اپنے جنوروں کو ٹائم رہتے ہی ان کے سنگھ نکال پائیں دنیاواد شکریہ